اللہ حرم عباد الرحیم کسی بھی شخص پر قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں چھے شرائط پائی جائیں اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی جو ہے وہ اس پر واجب نہیں ہوگی بلکہ قربانی کا وجوب جو ہے وہ بھی جو ساکت ہو جگہ اور وہ شرائط یہ ہے نمبر ایک کہ آقل ہونا کسی پاگل مجنون یا بے وقوف پر قربانی جو ہے واجب نہیں ہوگی نمبر دو بالغ ہونا یعنی نوالے کے اوپر بھی قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی ہاں البتہ وہ قربانی کے تین دنوں میں بالغ ہو اور صاحبِ نصاب ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جائے گی نمبر تین آزاد ہونا یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن غلام ہے تو اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی اور نمبر چار مقیم ہونا اگر مسلمان قربانی کے دنوں میں دس گیارہ اور بارہوں کو مسافر ہو تو اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب نہیں ہوگی ہاں اگر وہ صاحبِ نصاب اور مالدار ہے اور سفر کے باوجود قربانی کرے گا تو اسے نفلی قربانی کا ثواب جو ہے وہ ضرور جو مل جائے گا اور نمبر پانچ کہ وہ مسلمان ہو اور کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب نہیں ہوگی ہاں اگر وہ غیر مسلم قربانی کے دنوں میں مسلمان ہوتا ہے اور صاحبِ نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہے اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صاحبِ نصاب وہ نصاب کا مالی کو وہ نصاب جس کے اوپر جو ہے وہ فطرانہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے یا زکاة جو ہے واجب ہوتی ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی کے دنوں میں اتنی مالیت کا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ مالے کو اتنی جو ہے وہ کیش کا یا ساڑھے ساتھ تولے سونا یا بامن تولے چاندی یا ان کی جو ہے وہ فردن فردن چیزیں کچھ تین چار تولے سونا ہو اور کچھ چاندی ہو یا کچھ جو ہے وہ لیکوڈیٹی پیسے ہو کیش ہو اور ان کو اگر ملائے جائے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر جو ہے اس کو پر قربانی واجب ہو جائے گی لیکن اگر وہ صاحبِ نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب جو ہے وہ نہیں ہوگی اب نصاب کے لیے یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں اصلیہ سے زائد ہو وہ نصاب جو ہے اس کی اپنی ضروریاتی زندگی جو ہے جن کے بغیر اس کا گزارہ نہیں زندگی نہیں گزر سکتی تو ان سے وہ زائد ہو تو تب اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی اور ضروریاتی اصلیہ جو ہے وہ کونسی ہوتی ہیں وہ اگر جو انسان کو اپنی زندگی عزت آبرو گزارنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوں جیسے کھانا پینا رہائش کپڑے پہننے کے اہلے حرفت و سنت کے اوزار اور سفر کی گاڑی اور سواری وغیرہ یہ انسان کی اپنی جو ہے وہ ان ذات کی ضروریات ہیں ضروریات اصلیہ ہیں اگر اس طرح کوئی چیزیں اس کے استعمال میں ہو اور وہ چاہیں کروڑوں کیوں اور اپنی ضرورت میں وہ لے رہا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے قربانی جو ہے واجب نہیں ہوگی ہاں اس سے زائد اگر ہو تو پھر وہ جو ہے قربانی جو ہے واجب ہو جائے گی اسی طرح بال کے لیے یہ نساب کے لیے جیسے زکاة کے لیے حرانہ ہال کی شرط ہے کہ وہ سال بر صاحبی نساب رہے لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال بر کی شرط نہیں بلکہ قربانی کے ایام ہیں قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں اگر وہ صاحبی نساب ہو جائے کسی بھی طرح سے تو پھر اس کے اوپر جو ہے قربانی لازم ہو جائے گی اگر نہیں کرے گا قربانی تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا موسیقی